دوستو کیا حال ہیں آپ لوگوں کے کیا میں نے دلی پولس کی نوکری چھوڑ دی ہے بہت سارے لوگ اکثر میرے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ارن بھائی چھوڑ دی ہے کیا کیا ہے نوکری کا چھوڑ دی ہے تو کیوں چھوڑ دی ہے آج کی ویڈیو پہ بنے رہیے گا آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب دوں گا اور ہو سکتا ہے آپ کی بھی لائف کی کچھ موٹیویشن مل جائے اس ویڈیو کو دیکھ کے تو دوستو میں آپ سے پہلے بتا دوں میں نے 31 دسمبر 2018 میں اپنی لاش ڈیوٹی کی تھی تب سے 8 مہینے ہو گئے ہیں میں نہیں گیا ہوں ڈیوٹی پہ جی ہاں نوکری چھوڑ دی ہے بلکل داڑی وغیرہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بڑی ہوئی ہے اور بھی اپنے کام کرتا رہتا ہوں چاروں طرف بیزی رہتا ہوں کئی بار تو ویڈیو بھی نہیں ڈال پاتا آپ لوگوں کے لیے دوستو ایسا بھی ہو جاتا ہے کیوں چھوڑ دی ہے نوکری بہت سارے سوال آپ لوگ کریں گے ڈیلی پولیس کی تو بہت اچھی نوکری ہوتی ہے میں بھی کہتا ہوں نو ڈاوٹ بیلٹ کی نوکری بہت اچھی ہے اور ڈیلی پولیس سے اچھی بیلٹ کی نوکری مجھے نہیں لگتی لیکن بھائی ساپ ساپ اپنے دیسی بھاسا میں بتا دیں میرے اندر نوکری والا پرجہ نہیں تھا نوکری والا پرجہ کیوں نہیں تھا تھا دوستو 2009 میں میں نے جوئن کی تھی تب تک تو لگتا تھا سیار کسی طرح سے محنت کرتے ہیں بہت محنت کی میں نے کیا کیا سٹرگل کی ہے سب کچھ میں نے بتایا ایک ویڈیو میں یہاں آئی بٹن میں آ رہی ہوگی جس میں میں نے بتایا تھا میں چھوڑ دوں گا دیلی پولیس کی نوکری یہ آئی بٹن میں جو ویڈیو آ رہی ہوگی اسے جا کے دیکھے گا اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھنا آپ کو بڑا مجھ آئے گا اس ویڈیو میں بھی تب میں نے نوکری لگا کے چھوڑی کہ ہاں بھئی نوکری تو کرنی ہے دلی پولیس میں مطلب رتبہ لگتا تھا ہماری طرف کے ہاں بھئی بندہ دلی پولیس میں ہے کیا ہوگا دو ہجار تہرہ انتیس اگست اس ڈیٹ تک انتیس اگست دو ہجار تہرہ تک میں بلکل اچھے سے ڈیوٹی کرتا تھا بہت بڑھیا ڈیوٹیا کرتا تھا ٹائم پہ آنا ٹائم پہ جانا ایک دو بات مطلب کبھی کچھ کہنے سننے والی بات نہیں ہوئی لیکن انتیس اگست دو ہجار تہرہ کو رات کو ہم جا رہے تھے ہم پانچ بھائی تھے ایک فنکشن سے مطلب میرے فیملی کے ہی چار بندے تھے میری گاڑی میں مودین اگر چیک پوشٹ پہ ہمارے ساتھ یوپی پولیس والوں سے کچھ بحث ہو گئی آپس میں کسی بات کو لے کے تو یوپی پولیس والوں نے ہمارے خلاف اس بات سے چڑکے کہ ہاں بھائی یہ دلی پولیس والا ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں دھونس دکھا رہا ہے وہ ساری چیزیں الگ ہیں ہمارے خلاف دے دیا مقدمہ اور ہمیں پندرہ دن جیل رہنا پڑا جی ہاں دوستو پندرہ دن جیل میں رہ کے آئے جیل میں رہ کے جیسے ہی میں واپس آیا اپنی ڈیوٹی جوئن کی تو ڈیوٹی پہ آتے ہی سب سے پہلے ڈیپارٹمنٹ نے ہمیں کر دیا سسپینڈ مجھے لگا تھا آنے کے بعد کہ ڈیپارٹمنٹ ہم سے کچھ نہ کچھ پوچھے گا کوئی سینئر افسر انسپیکٹر اے سی پی ڈی سی پی کوئی بلائے گا کہ کیا ہوا تھا کیوں تو جیل جانا پڑا ایسے کیا ریزن تھے کوٹ میں تو یہ مقدمہ چلے گا وہ الگ چیز ہے لیکن نہیں ہوا ایسا کسی نے کچھ نہیں پوچھا سسپینڈ کر دیا سسپینڈ کرنے کے بعد مجھے بھیدیا کہ آپ کو یہاں پہ جا کے اپنے سگنیچر کرنے ہوں گے ڈیلی اپنے آئی کارڈ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ جمع کر دو اور یہاں سگنیچر کرنے ہوں گے اب یہاں سے میرا ڈیپارٹمنٹ کے پرتی جو ہے وہ ویچار بدلتا چلا گیا جس بندے کے پاس مجھے سائن کرنے ہوتے تھے دوستو وہاں بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے نہیں دوگے تو آپ کی اپسینڈ مارک ہو جائے گی کہ ہاں یہ نہیں آیا ہے یہ نہیں آتا ہے اور جب میں نے اپلیکیشنز لکھی کہ بھائی مجھے بحال کر دو یا رین سٹیٹ کر دو ڈیوٹی کے اوپر تو وہ اپلیکیشنز اوپر تک نہیں جاتی جس اپسر کے پاس جانی چاہیے میرے سے الٹا ڈیمانڈ ڈیمانڈے کی گئی اس طرح کی کہ بھائی آپ تین لاکھ روپے دے دو گے تو آپ کو تو ڈیوٹی جوئن کرا دیں گے ارے نہیں دوں گا تو پھر میری نوکری چھڑوا دو گے مطلب تین لاکھ روپے آپ سوچ کے دیکھیں دوہجار تیرہ میں میرے لیے تو بہت بڑی بات تھی مجھے لگنے لگا تھا کہ بھائی نوکری تو اب یہ گئی ہے تو میں نے اسی دورہ نہ تو میں نے کسی کو رسوت دی نہ کچھ کیا میں دو سال سسپینڈ رہا ہوں دوستو پورے اگست دوہجار پندرہ میں میں مجھے بحال کیا گیا ہے وہ بھی بتاؤں گا میں بحال کیسے ہوا اندر کھانے جیسے ہی میں میں مطلب ایک موقع چاہیے ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ کو آپ کی پونچ پکڑنے کا اور وہ میری پونچ پکڑ لی گئی تھی کہ بھائی ہاں یہ تو سسپینڈ چل رہا ہے ہر جگہ سے کہ تیری نوکری میں بحال کرا دوں گا میں بیمار پڑا مجھے اپنے میڈیکل کے بل لینے تھے اس کے لیے بھی پیسے کے ڈیمانڈ ڈیپارٹمنٹ میں بتا دوں میں آپ کو سچی اتنا میرا ڈیمانڈ خراب ہو گیا ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کے چکر میں لگی لیتی ہے اس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہے پہلے اس کو کسی طرح سے فساؤ پنجے کے اندر پھر اس کے بعد اس سے نچوڑیں گے جو بھی کچھ ہے اس کے بعد ہر آدم کوئی اپنا نہیں ہوتا ہے آر اس ڈیپارٹمنٹ میں پولیس کے جو کرتے ہیں نا اور یہ تو ہو گئی ساری بات جو ڈیپارٹمنٹ کی اور سب سے بڑی مصیبت ہے نہ تو آپ کو چھٹیاں ٹائم پہ ملے گی نہ آپ کو ریشٹ ٹائم پہ ملے گی مان لو ویکلی ایک ریشٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو مونسی جو ہوتے ہیں یا جو بھی ہماری ڈیوٹی لگاتے ہیں ان کی سیوہ پانی کرنی پڑتی ہے جو آپ کا حق ہے آپ کا ریشٹ لینا آپ کا حق ہے اس کے لیے بھی آپ کو ان کی سیوہ پانی کرنی پڑے گی آپ کو کچھ نہ کچھ بوتل یا پھر پیسے یا پھر فٹیک وغیرہ دینی پڑے گی ان کو تب جا کے آپ کو پروپرلی ٹائم پہ ریشٹ ملے گا دوستو ریشٹ تک کے لیے آپ کو اگر کہیں پہ دینا پڑے پیسے اپنی چھٹی کرانے کے لیے بھی آپ کو پیسے دینا پڑے تو کیسے کرو گے بہت سارے لوگ ہیں جو اوپر کی کمائی کرتے بھی ہیں پولیس کی نوکری میں وہ دے سکتے ہیں بھائی اپنا نیچر اس طرح کا نہیں تھا تو ہم نے باہر دماغ لگایا کہ کیا میں اپنی نوکری کے برابر کہیں اور سے کما سکتا ہوں جب میں دو سال سسپینڈ تھا اس دوران کی بات بتا رہا ہوں دوستو جب میں دوہزار تیرہ سے دوہزار پندرہ تک سسپینڈ رہا میں نے باہر دماغ دوڑانے کی کوشش کی کہ کر سکتا ہوں سچ میں مجھے تب جا کے ریلائز ہوا نوکری جتنا پیسہ جو تیس چالیس ہزار روپے تنکھا ملتی ہے اگر آپ میں تھوڑا سا بھی مائنڈ ہے آپ سمارٹ ورک کر سکتے ہو تو یار یوں کمتا ہے بلکل نوکری کے پیچھے ہاتھوبہ مچانی ان لوگوں کا کام ہے جو کچھ اور نہیں کر سکتے میں سرت لگا کے کہتا ہوں جو کچھ اور نہیں کر سکتے بھائی وہ نوکری کرو اور جنہیں بیجتی کرانے میں اپنی زیادہ مجھا آتا ہے وہ لوگ مطلب کسی سے بھی پوچھنا جو بھی نوکری کر رہا ہوگا پریشان ہوگا منٹلی بھائی گارنٹی ہے اس بات کی میں خود اتنا پریشان رہنے لگیا تھا جب 2015 میں میں نے جوئن کر لی اور اس سے پہلے تک میں اپنی جو ہے نوکری سے زیادہ میں کمانے لگیا تھا یار باہر سے الگ سے انکم ہونے لگی تھی یار میں کیوں جا رہا ہوں وہاں پہ جانا ہوگا اسی دن ڈیوٹی پہ کچھ نہ کچھ پنگا ہوگا بہت لوگ کہتے ہیں آپ نوکری کرتے کرتے کچھ اور بھی کام کر سکتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نوکری کر رہے ہونا تو آپ اپنا بیجنس اپنا کوئی بھی کام اسٹارٹ نہیں کر سکتے ہو جس دن آپ کے بیجنس کی آپ کے اپنے کام کی کوئی پرسنلی سب سے زیادہ جروری میٹنگ ہوگی اسی دن اس نوکری میں جرور کچھ کام پڑے گا بھائی یا تو بیجنس کروگے یا پھر نوکری کروگے اپنا کام کرلو یا نوکری کرلو ایک ہی چیز آپ لائف میں سنبھال سکتے ہو بیجنس آپ دو چار بھی سنبھال سکتے ہو لیکن نوکری کے ساتھ نہیں کیونکہ نوکری میں آپ کو جلالت جھیل نہیں پڑتی ہے ملنی جے آج آپ گئے نہیں اپنی ڈیوٹی پہ اور اپنے کام پہ چلے گئے اُدھر ڈیوٹی کی ٹینسن دماغ میں رہے گی یار وہاں سے فون آئے جا رہے ہیں آیا کیوں نہیں بھئی آیا کیوں نہیں جانے کے بعد وہاں پیپر ورک پورا کرو پورا ریزن دو کیوں نہیں آیا تھا کیا ہوا کیا نہیں بعد تک کئی مہینے بعد تک اس کی جانت چلتی رہتی ہے یار اس سے تو اچھا ہے اگر ہم یہاں باہر کمارے ہیں تھوڑی اور محنت ڈبل محنت یہاں پہ کرلو ڈیوٹی جانے کی جرورت ہی نہیں پڑے گی اگر تھوڑا سا سمارٹ ورک جانتے ہو تو نوکری میں مجھا نہیں آئے گا اور میں شروع سے ہی اپنے دماغ سے یار کچھ نہ کچھ عجیب ہو گری مطلب جو بھی من میں آتا ہے وہ کام کرنے کی سوچتا رہتا ہوں اور میں اچھا ایک سکسس فول اس ٹائم پہ اپنی لائف کو چلا رہا ہوں بینہ جوب کے بھی جوب میں مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملا اس لئے میں نے نوکری چھوڑ دی آپ کو کیا لگتا ہے میرا ڈیسیجن صحیح تھا یا غلط تھا آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیے گا جرور اور کوئی اور من میں آپ کے سوال آتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے انسٹاگرام پہ یہاں میری آئیڈیا آ رہی ہوگی حرون کشل خطری کے نام سے وہاں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے من میں آتا ہے اور تو بس یار کیا بتائیں آج کی ویڈیو میں